اس کی سزا یہی ہے کہ تم یہاں سے نو دو گیارہ ہو جائے نو دو گیارہ؟ بیسے تو ساچا گیارہ؟ آٹھ تین گیارہ؟ پانچھے گیارہ؟ کیا خیال ہے رضیہ تم گیارہ؟ ارے ایسے چھوٹے گوٹے کام ہم تو نہیں کیا کرتے اس کے لیے ہم نے بہت سے نوجوان پال رکھے پاکستان فلم انڈسٹری کے اپتدائی دس سال کے دوران انڈسٹری کو ترقی اور استحکام دینے میں اداکار اسلم پرویز کا بھی بہت ہاتھ تھا وہ فلموں میں آنے سے پہلے ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہیں پیدائشی طور پر زندگی کی وہ تمام تر سہولتے اور آرام میسر تھا جو آج بھی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اسلم پرویز بارہ پروری انیس سو انتیس کو لاہور میں چودری محمد دین کے گھر پیدا ہوئے لاہور کے دل مال روٹ پر ایک بہت بڑی کوٹی تھی جس میں پل کر اسلم پرویز جوان ہوئے انہیں ایک انگریزی سکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا جہاں تعلیم کے ہمراہ، کھرکٹ، دیگر کیلوں کے علاوہ ڈراما اور میزک کے حوالے سے بھی سرگرمیاں میسر دی اوی اللہ اسلم پرویز بننے کی کوشش نہ کریں مجھے تو اپنی بہو بہن بیٹی سمجھیں بیٹی کی کوششیوں کے لیے آپ اپنی عزت کو توہ پر لگا رہے ہیں اور جب آپ کے گناہوں کا سنے گی تو دنیا کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہے گی لاد بدلے تو ان کا خاندان مال روڈ کا گھر چوڑ کر انڈس ہوتل کے اقب میں واقعہ وکٹوریا پارک میں شپٹ ہو گیا یوں وہ انگریزی سکول چوڑ کر اسلامی ہائی سکول بائی گیٹ میں داخل ہو گئے یہاں وہ کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے یہ وہ سکول ہے جس نے مختلف ادوار میں کرکٹ کے نامور عالمی شہرت تیابتہ کے لادی پیدا کیے کیل کے ساتھ سقاپتی حوالے سے بھی بڑے بڑے فنکار اور ہنرمند منظر ایام پر آئی یا حسلم پرویس کو کیرکٹر عبدالحفیظ کاردار موسیقار فیروز نظامی کیرکٹر نظر محمد اور گل محمد جیسی مایاناز شخصیات کے ہمراہ کیلنے اور اٹھنے بیڑنے کا موقع ملا ان دنوں جناح باغ میں واقعہ تیٹر حال میں سکولو اور کالیجز کے درمیان سالانہ مقابلے ہوا کرتے تھے پہلی مرتبہ اسلامی آئی سکول کا رمے کے حوالے سے سخت مقابلہ گورنمنٹ سینٹرل مارڈل سکول سے ہوا جس کی قیادت ریاض شاہد کر رہے تھے جو بعد ازہ نام اور رائٹر اور ڈائریکٹر بن کر فلم جسٹی میں ابرے اس مقابلے کی بنیاد پر اشپاک ملک جو بعد میں سٹوڈیو کے مالک بنے فلم ایڈیٹر علی اداکار اسلام پرویز اور زریب مرہوم بعد ازہ نام اور بن کر ابرے زریف اسلام پرویز کا کلاس پیلو اور لنگوٹیا یار تھا سکول سے چھوٹی کے بعد اسلام پرویز کا اٹنا بیٹنا میٹرو ہوتل کافی ہاؤس اور دیگر بڑے ہوتلوں میں ہوتا تھا جہاں ان کی ملاقات اس دور کے نام اور فنکاروں آئی ایس جوہر اوم پرکاش موسیقار تفیل فاروقی اور دیگر سے ہوتی یہ فنکار آل انڈیا لاہور کے ملازم تھے اور یہاں سے ریڈیو پروگرام کیا کرتے تھے ان ہوتلوں میں نام اور شائر ساہر لدیانوی، اداکار دیوانن، چراغ حسن حسرت، مجید لاہوری، اختر شہرانی، عبداللہ بٹ، ریحان میر، آصف جاہ، فلم ساز رفی اختر، اداکارہ، کامنی کوشل اور مصور انور، بلال وغیرہ ان سے ملنے آتے تھے اسلام پرویز کی ان سب نام اور لوگوں سے جان پہچان خاصی حد تک دی لوگ باتیں کریں، ہسیں اور آپ روئیں اور جب ڈھولی آپ کا گریبان پکڑ کر آپ کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کریں تو پھر اس وقت ان نے ایک سفاہی کے دل کو اپنی آواز کے جادو سے مولیا اس کے دل میں بیار کی شمع روشن کر دی پال انسو انت انسو تریپن میں ان کی شادی کر دی یہ شادی خاندان میں ہوئی تھی شادی کے چند ماہ بعد ان کی ملاقات فلم ساز اور سٹوڈیو اونر اشپاک ملک اور کیمرمین ہدایتکار رضا میرزے ہو گئی وہ اسلم پرویز کو سٹوڈیو لے گئے وہاں نام اور فلم ساز اور ہدایتکار انور کمال پرشا جو دو آسو، دل بار، گمنام اور رات کی بعد جیسی کمیاب فلمیں بنا کر فلم رسٹی میں نام پیدا کر چکے تھے ان سے ملاقات کرائی انہوں نے اسلم پرویز کے اندر کے اداکار کو پہچان لیا یوں فلم ساز آغا جی اے گل کی فلم قاتل میں ایک مختصر سے کردار کی آفر کی اسلم پرویز بلائنکار کیوں کرتے اور کام کرنے کی حامی بری فلم قاتل کی نمائش بائیس پروری انسو پچپن کو ہوئی گروالو خصوصا بیگم اسلم پرویز کو یہ شعبہ پسند نہ تھا قاتل کے اشتہار جب اغبارات میں آئے تو اسلم پرویز کے گروالو نے اعتراض کیا اس وقت اسلم پرویز نے گروالو کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ محض شوک ہے فلم قاتل کی شوٹنگ کے دورانی اسلم پرویز کی خوبصورت پر فرمز دیکھ کر فلم ساز اسلام الدین شامی اور حدیتکار ام اے رشید نے بھی نئی فلم پاتے خان میں انہیں ہیرو کی آفر دی جسے اسلم پرویز نے انوار کمال پاشا کی اجازت سے قبول کر لیا فلم پاتے خان میں اسلم پرویز کی ماہانہ تنخواہ تین سو روپے بطور معاوضہ مقرر ہوئی اس وقت اداکار ذریب مرہوم دو سو پچاس روپے اور مصنب اور شائر حزین قادری تین سو روپے ماہانہ معاوضہ پر ملازمت کر رہے تھے روپے پیسے کی اسلم پرویز کو کوئی ضرورت نہیں تھی وہ معاشی طور پر گر سے بھی بہت خوشحال اور مضبوط تھے پہلی تنخواہ جب فلم ساز شامی نے اسلم پرویز کو دی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی ضرورت نہیں فلم میں اداکارہ مسارت نظیر ہیروین تھی جبکہ دیگر فنکاروں میں زریف اور علیہ الدین شامل تھے فلم پینگان کی کامیابی کے بعد اسی برسیہ نیزو چپن میں اسلم پرویز کی نئی فلم میس چپن ریلیز ہوئی اس فلم کے پروڈیوسر جے سی آنند ایور ریڈی پیکچرز والے تھے اور ہدایتکار روپ کے شوری تھے موسیقار جی اے چشتی نے ترتیب دی اداکارہ دیب آگے بیگم نے اس فلم میں بطور چائل سٹار پہلی مرتبہ کام کیا تھا ہدایتکار روپ کے شوری خصوصی طور اور بہارت سے کراچی فلم کی ڈائریکشن کے لئے آئے تھے میس چپن کی کاسٹ میں مینہ شوری کے ہمراہ سنتوشکو مارجب کے شمیم آرہ کے ہمراہ اسلم پرویز تھے فلم میں اداکار شیخ اقبال مرہوم نے چاچا گل بڑ کا کردار بہت اچھے انداز سے نبایا ان کا تک یہ کلام میں بولوں گا تو لوگ کہیں گے کہ بولتا ہے بہت مقبول ہوا اداکار شیخ اقبال نے گزرتے وقت کے ساتھ فلموں کی کہانیاں بھی تحریر کی اور اداکاری بھی کرتے رہے پھر انیس سو چپن میں کمال پچرز کی نئی فلم چند ماہی کی نمائش ہوئی یہ انور کمال پچرز نے ڈائریکٹ کی تھی اور فلم میں بہار بیگم کو پہلی مرتبہ کاسٹ کیا تھا فلم کے رائٹر شیخ اقبال نغمانگار بابا عالم سیاہ پوش توفیل فاروقی اور منظور جل لاتے جبکہ موسیقار رشید اترے تھے اداکاروں میں بہار بیگم نگاہت سلطانہ سلیم رضا ام اسماعیل شیخ اقبال ریکہ اور گل زمان نے بہار کے ولد کا کردار ادا کیا تھا ریلیز ہوئی اس فلم کے اہدہ اتکار ام اے رشید مرہوم تھے فلم میں اسلم پرویز کی ہیروین اداکارہ سے بیا خانم کو چنا گیا موسیقار اختر حسین تھے اسپاس بیا وام نے پسند کی اس کے بعد اسلم پرویز کی بطور ہیرو کامیابی کا سلسلہ چل نکلا اب وہ فلم کے باقاعدہ پروپیشنل اداکار کے طور پر کاشٹ کیے جانے لگے بعد از مدت تک بطور ویلین بھی کام کرتے رہے اسلم پرویز کا شمار جو ان کے دولت مند اور تعلیمیافتہ گھرانے سے تھا اس لیے مال روڈ پر آج بھی ان کے والد دین محمد مرہوم کی علی شان کوٹی موجود ہے اسلم پرویز کا ایک بیٹا ہے جو ان دنوں امریکہ میں سیٹل ہے بیگم خور سلطانہ کا بھی برسو پہلے انتقال ہو چکا ہے اسلم پرویز کرکٹ سے دلچسپی کی بینہ پر لاہور کی متعدد کرکٹ کلبوں کی مالی سرپرستی بھی کیا کرتے تھے اسلم پرویز نے عشروں تک فیمڈسٹری پر حکومت کی اور پھر ایک حادثہ انہیں زندگی سے دور لے گیا ساتھی اداکار اقبال حسن کے ہمراہ فلم جورا کی اکزبندی کے لیے کار میں سٹوڈی ہو جا رہے تھے کہ راستے میں حادثہ ہو گیا اور دونوں اداکار شدید زخمی ہو گئے اقبال حسن موقع پر ہی جان باہک ہو گئے جبکہ چند دنوں کے بعد 21 نومبر 1984 کو اسلم پرویز بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئے اسلم پرویز اور اقبال حسن کی اپات نے فلم دیسٹری میں کوہرام برپا کر دیا دونوں فنکار فلموں میں مسروپتے اور عوام کی بی پسندیدگی میں سر پہرستے یہ سچ ہے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا بڑے بڑے نام اور لوگ دنیا سے چلے گئے تاہم اسلم پرویز کی فنی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی